اللہ اگر ہم کسی کی شخصی زندگی پر کلام کریں کسی کی ذاتی زندگی جو اس کی اور اس کے اللہ کے درمیان کے معاملات ہیں اس پر کلام کریں تو پھر یہ تو غیبت ہوئی اس کو اگر ہم اچھا لیں تو یہ مسلمان کے عہبوں پر پردہ ڈالنا ضروری ہے تو یہ اچھا لنا تو جائز نہیں ہے یہ گناہ ہے اور اگر ہم ایسے مسائل کی طرف اشارہ کریں جو مسائل لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بن رہے ہیں مانتار جمیل کی ذاتی زندگی کیا ہے وہ امانتدار ہیں یا نہیں وہ وعدے کے پابند ہیں یا نہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں ان کی ذاتی زندگی وہ ان کے اور ان کے اللہ کے درمیان ہے اگر ہمیں ان کی ذاتی برائی پتہ بھی لگے گی تو ہم اس پر پردہ ڈالیں گے لیکن یہ معاملہ ایسا ہے جس سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں جس سے لوگوں کے اندر بدقیدگی پھیل رہی ہے تو یہ ان کی ذاتی زندگی نہیں بلکہ وہ اسلام کے نام پر غیر اسلامی باتیں معاشرے کے اندر پھیلا رہے ہیں تو اس پر خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی بلکہ اس کا نام لے کے جواب دیا جائے گا اور یہ اسلوب ہمیں کلامِ الہی سے بھی ملتا ہے قرآنِ حکیم کے اندر اللہ مالک نے ابو لہب کا نام لے کر کہا اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اس کے شر سے بچانے کے لیے تو معنی یہ کہ کسی شخص کا اگر نام لے کے لوگوں کو اس کے شر سے بچانا مقصود ہو اس کی غلط باتوں کا رد کرنا مقصود ہو تو نام لیا جا سکتا ہے تو مولنا صاحب کی طارق جمیل صاحب کی ذاتی زندگی اگر ان کی غلطی ہمیں جو ان کی ذات کی غلطی ہو تو ہم اس پر پردہ ڈالیں گے مسلمان کے عیب پر پر پردہ ڈالتا ہے وہ کلمہ گو انسان ہیں ہم ان کے عیبوں پر جو ذاتی عیب ہوں ہمارا حق بنتا ہے پردہ ڈالیں ان کا حق بنتا ہے ہمارے عیبوں پردہ ڈالیں لیکن اگر میری کسی بات سے مسلمانوں کا عقیدہ خراب ہو رہا مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے صاحب شفاق دین سے گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں یا اللہ کے دین کی طرف ایسی باتیں منصوب کی جا رہی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی شریعت اسلامیہ کے اندر موجود نہیں ہیں تو ان مسائل پر خاموشی اختیار نہیں کی جائے گی بلکہ لوگوں کو ڈرائے جائے گا لوگوں کو بتایا جائے گا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ایک شخص فرض نماز پڑھتا ہے پھر نفر نماؤفل کے اندر مشغول ہو جاتا ہے آپ کو یہ زیادہ پسند ہے یا وہ شخص جو صرف فرض نماز پڑھتا ہے اور فرض نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کو اہلِ بجعت سے ڈراتا ہے اہلِ بجعت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتا ہے کہ ان کے یہی عقیدے قرآن و حدیث کی خلاف ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ امام اہلِ سنت فرمانے لگے مجھے وہ شخص زیادہ پیارا لگتا ہے جو فرض نماز پڑھنے کے بعد میمبر پہ بیٹھ جئے ہر دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے ہم مزمتِ اصحاب کی ہی بات کریں گے